دوستو بہت سارے لوگوں کو الگ الگ کیسز میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی پڑ سکتی ہے یوٹیوب چینل سے ہو سکتا ہے ان کے پاس یوٹیوب کا نوٹیفکیشن آیا ہو یا ہو سکتا ہے ان کے پاس کونپی رائٹ کا نوٹیفکیشن آیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز غلط اپلوڈ کر دی ہوتی یہ سبھی کیسز ہو سکتے ہیں آپ کو اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے دوستو میں ہوں التماس سواغت ہے آپ سبھی دوستو کا ہمارے یوٹیوب چینل بابا ٹک پہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ پروپر طریقے سے اپنی یوٹیوب ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کوئی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہو سکتا ہے کہ پروپر اس ویڈیو پہ آپ نے 500 وچ آورز کمپلیٹ کیا ہوں تو آپ کے ٹوٹل وچ آورز میں سے 500 وچ آورز کھٹا دیے جائیں گے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے لیپ ٹاپ سے اپنی یوٹیوب ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں آپ کو ایک لنک دے رہا ہوں اور وہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل سے کس طرح سے آپ اپنے ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بس تو اب ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں سرچ کرنا ہے یوٹوپ جیسے ہم یوٹوپ سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یوٹوپ ڈاٹ کم کی ویب سائٹ یہاں پہ آ جاتی ہے یوٹوپ کے ہوم پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ رائٹ سائٹ میں آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے اکانٹس پروفائل جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کی چینل کا نام آپ کو دکھا جائے گا اور بھی بہت سارے آپشنز آپ کو یہاں پہ دکھا جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو جانا ہے یوٹوپ اسٹوڈیو جیسے ہم یوٹوپ اسٹوڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یوٹوپ اسٹوڈیو ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے اسٹوڈیو ڈاٹ یوٹوپ ڈاٹ کام یہ ہمارے چینل ڈیش بورٹ کی سکرین یہاں پہ ہماری سبھی ویڈیوز کی انفرمیشن ہمیں دیکھ جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ کو ایک اوپشن مل جاتا ہے کنٹینٹ کا جیسے آپ کنٹینٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں سبھی کے لسٹ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا لسٹ شو ہو جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو وہ ویڈیو دھوننا ہے جس ویڈیو کو آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے نیچے کی طرف چلتے ہیں اگر اس شیٹ میں آپ کو وہ ویڈیو نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ آپ کو اوپشن مل جاتا ہے سکنڈ شیٹ میں جانے کا آپ یہاں پہ کلک کریں جیسے آپ سکنڈ شیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ کو دکھائی جاتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبھی ویڈیوز آپ کو یہاں پہ دکھائی جائے گی اس شیٹ پہ بھی نہیں ہے تو پھر سے ہم دوسرے شیٹ پہ چلتے ہیں آپ کو دھیان سے ڈھونڈنا ہوگا کہ آپ اپنی کونسی ویڈیوز دلیٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم اپنی یہ ویڈیو دلیٹ کرنا چاہتے ہیں دو سے بیس تک کا ٹیبل یہ ہمارے ویڈیو کا ٹائٹل ہے یہاں پبلش ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ اس کے ٹوٹل ویوز ہیں یہ سبھی چیزیں یہاں پہ ہمیں دیکھنی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک چیک باکس مل جاتا ہے جیسے آپ چیک باکس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اوپر میں کچھ آپشنز جو ہائیڈ تھے اب شو ہونے لگے جیسے آپ چیک باکس کو ہٹائیں گے تو دیکھیں یہ آپشنز غائب ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ چیک باکس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ iõesور Bite کھونے لگیں گے یہاں پہ آپ کو ایڈٹ کرنے کے لیے a mıль مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سیلکشن ڈکھائی جاتا ہے کہ آپ نے ابھی جو ویڈیو لسلیکٹ کیا ہے تو ہم نے ایک ویڈیو سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا یہ ونسلیکٹ ہے اس کے بعد اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پہ آپ سیلیچوں سے اس کا ہے اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ آپ کو اور بھی سارے options دیے جاتے ہیں playlists regarding آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ more action پہ جیسے ہم click کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو دو option دیے جاتے ہیں پہلا آپ اپنی ویڈیوز کو download کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو delete کرنے کا option دیا جاتا ہے آپ جیسے اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک new screen آ جاتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے delete for hour اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک checkbox دیا جاتا ہے اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی ویڈیو سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں دیکھیں one video is about to be deleted اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس checkbox پہ click کرنا ہے checkbox پہ جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں delete for hour کا option تھا یہ آپ کو اب unaheit ہو گیا جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو ہماری ویڈیو delete ہونے کی process شروع ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ کچھ ہی دیر میں ہماری ویڈیو یہاں سے delete ہو جائے گی اب یہ یہاں پہ show ہو رہی ہے اور delete ہونے کے بعد یہ یہاں سے خائب ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو delete ہو چکی ہے اور یہاں سے ہماری ویڈیو ہٹا دی گئی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گیا ہوں گے لیپ ٹاپ کی help سے کس طرح سے اپنے یوٹیو چینل سے ویڈیو delete کر سکتے ہیں موبائل سے delete کرنا ہے تو اس ویڈیو کے description میں میں آپ کو link دے رہا ہوں آپ اسے follow کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ بنے ہیں آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھئے تو please ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں آپ سے ایک next ویڈیو میں ایک خوبصورت سی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے خوش رہیے thanks for watching